محترم ناصرین اسلام علیکو ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ دیکھ رہے پروازٹی پروازٹی کے خبرنامے میں آپ تمہامی کا خیر مختہ ہوئے تو آئیے خبروں کا آغاز کرتے آج کی حدیث مبارکات سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب کے انتہائی قریب ہوتا ہے پس سجدے کی حالت میں زیادہ دعائیں کرو آغاز سے قبل اتظر دالیں گے آج کی سرقیاں پر اینٹی ڈرگ ڈے کا زلہ بھر میں انعقاد عوام بالخصوص نوجوان منشیات کی لت سے دور رہے منشیات ایک دلدلے جو زندگی کو تباہ کر دیتا ہے منشیات کی سمگلنگ پر بھی کڑی نصر زلہ سینئر جج کنچارا شدید گرمی کی وجہ روان سال ایک ہزار تین سو ایک حجاج جانبہ حجاج کو گرمی سے بچانے کے لیے سعودی حکومت کے محصر اختماد درگاہ بڑا پہاڑ پر گزشتہ دو مہنوں سے وقف بوٹ کی نگرانی دو ماہ میں صرف اکیس لاکھ کے رقم نصرانے کے طور پر حاصل جبکہ عموماً ان دو ماہ میں پچاس تا ساٹھ لاکھ کے نصرانے ہوتے ہیں حاصل رقموں میں اتنا بڑا فرق کیوں کیا کوئی دھاندی ہے عوام کا سوال نظم آباد سے کامرڈی جانے والا کار میں سواری جوڑا کار کے سامنے اچانک چیتا آنے سے خوف میں مبتلا کار پتھر سے ٹکرا گئی حادثے میں بیوی کی موت شہر شد زخمی اب خبر تفصیل سے منشیات کے استعمال اور سمگلنگ کے خلاف عالمی دن کے موقع پر ڈسٹرک لاو سرویس ایتھارٹی کے سیر احتمال کلیکٹر گراؤنڈ سے ڈسٹرک کورٹ تک ایک آگاہی ریلک کا انخواہ منشیات کا استعمال ایک بڑا خطرہ ہے اور یہ معاشرے کو تباہ کرنے کا باز بنے کا نوجوان نشے کے عادی نہ بنے منشیات کے استعمال اور سمگلنگ کے خلاف عالمی دن کے موقع پر ڈسٹرک لاو سرویس ایتھارٹی کے زیر احتمال شہر کے کلیکٹر گراؤنڈ سے ڈسٹرک کورٹ تک ایک آگاہی ریلی نکالی ہے ڈسٹرک جج سنیتہ کنچالا نے جھنڈا لہرا کر ریلی کا آقاز کیا اور کلیکٹر گراؤنڈ سے خلیل واری ہوتے ہوئے ڈسٹرک کورٹ پہنچے بعد ازہ زلہ چیف جسٹس سنیتہ کنچالا سینئر سیویل جج پدمہ وطی نے زلہ انصاف سرویس آرگنائزیشن کے میٹنگ ہال میں مراقبت ہم بیداری پروگرام میں شرکت کی آخلیتی رہائش سکول کالیج کے ساتھ ساتھ کاکتیاں کی دیگر سکولوں کی طلبہ نے اسریالی میں شرکت کی سب سے پہلے انہوں نے طلبہ سے اہد کیا منشیات کے استعمال کے مزر اثرات کی وضعات کی طلبہ کو مشورہ دیا کہ وہ بری لچ سے دور رہے اور بہتر زندگی بسر کرنے کی کوشش کرے انہوں نے کہا کہ لڑکیوں اور خواتین کا احترام کیا جانا چاہیے اور ان کے ساتھ بتتمیزی کرنا جرم انہوں نے وضاحت کی کہ خواتین کی سمگلنگ کے لیے سخت سزار اس کے بعد ایس ایس پرساد نے منشیات کے استعمال پر ایک مختصر فلم بنائے اور عالی حکام کے ہاتھوں اس کی نخواب کشائی کے بعد اسے یوٹیوب پر اپلوڈ کیا اس کے بعد دسٹک جج سنیتہ کنچالا نے منشیات کے استعمال پر ریاستی حکومت کی جانب سے فراہم کردہ والپپرز ڈیل ایس اے کی نخواب کشائی اس پروگرام میں ریاستی ستے کی کوارڈینیٹر وسیم دسٹک پروبیشن اینڈ ایکسائج دپارٹمنٹ کے سپروائزر گورنمیٹ جنرل ہاسپیٹل سپریٹینڈڈ ڈاکٹر پرتی مارا ڈسٹک ویلفیر آفیسر اس شیشی کلا انڈین سائیکیرٹرک سوسائیٹی تلنگانہ برانچ کے جنرل سیکریٹی پروفیسر ڈاکٹر ویشال آکولا ڈسٹک ویلفیر آفیسر بار اسوسیشن صدر جگن مہنگوڑ دیگر بھی موجود تھے ہج کی ادائیگی کے دوران ایک ہزار تین سو ایک ہجاج اکرام جاوہ سعودی وزیر سہید فہد بن عبد الرحمن کا بیان سعودی عرب میں ہج کی ادائیگی کے دوران ہاجیوں کی امواد پر سعودی وزارت سہید کا بیان سامنے آ گیا سعودی وزیر سہید فہد بن عبد الرحمن کا کہنا ہے کہ اس سال ہج کی ادائیگی کے دوران ایک ہزار تین سو ایک ہجاج کی موت ہوئی انہوں نے کہا کہ یہ امواد مناسب پناہگاں نہ ہونی اور آرام کیے بغیر براہ راست سورج تلے تیز دھوپ میں سعودی وزیر سہید کا کہنا ہے کہ جامبہ ہجاج میں متعدد مؤمر افراد اور دائمی بیماریوں میں مبتلا افراد بھی شامل جبکہ 83 فیصد امواد ان ہجاج کی ہوئی جو اجازت کے بغیر ہج میں شامل ہوئے تھے اس سے خبل عرب سفار تکار کا کہنا ہے کہ اس سے خبل عرب سفار تکار کا کہنا تھا کہ ہج کے دوران جامبہ ہونے والوں صرف مصری ہاجیوں کی تعداد کم سے کم 600 تک ہے دوسری جانب ہندوستان کی سعودی وزارت خارجہ نے ہج کے دوران ہیٹ ویو سے 98 ہندوستانیوں کے جامبہ خونے کی تصدیخ کی تھی واضح رہے کہ اس سال 18 لاکھ افراد نے ہج کا فریضہ انجام دیا ہج کے دوران درجہ حرارت 51.8 ڈگری سنٹی گریڈ تک پہنچ گیا تھا سعودی محکومہ موسمیات نے روان برس ہج سیزن کے دوران شدید گرمی پڑھنے کی پیش کوئی کر رکھی تھی اور اسی مناسبت سے سعودی وزارت حج و عمرے کی جانب سے عزام اکرام کے لیے جگہ جگہ پانی کے فواروں اور تھنڈے پانی کا انتظام کیا گیا تھا نشاور اشیاء کے استعمال سے کئی زندگیاں تباہ ہو رہی نوجوان نشا وہ بری عادتوں کے عادی نہ بنی بلکہ پڑھائی پر توجہ دیں اور عالی عدو پر پہنچیں انسطاعت منشیات کے عالمی دن کے موقع پر بانسفارہ کورٹ جونئر سیویل چرش بھارگوی کا بیانہ کامرےڈی زلے کے بانسفارہ خصبے میں منڈل لیگل سرویس کمیٹی کے زیرے احتمام انسطاعت منشیات کے عالمی دن کے موقع پر جونئر سیویل چرش کورٹ کے اہاتے سے ایک ریالی نکال گئے ریالی کا آقاس مجسٹریٹ بھارگوی نے کیا سب سے پہلے انہوں نے عدالت کے اہاتے میں عہد کیا کہ وہ منشیات سے پاک معاشرے کے لیے کام کریں گے وکلا اور پولیس نے عدالت کے خریب مین روڈ پر آگا ہی ریالی نکال گئے اس موقع پر جونئر سیویل چرش کماری ٹی ایس پی بھارگوی نے کہا منشیات کی وبا سے کئی خاندان تباہ ہو رہے طلبہ اور نوجوانوں کو مشورہ دیا کہ وہ نشے سے دور رہے اور پڑھائی پر توجہ دیں اس پروگرام میں بار اسوسیشن صدر لکشمی نارائنہ ٹاؤن سی آئی ایم کرشنا دیگر وکلا اور پولیس اہلکاروں نے بھی شرکت کی یہ جملہ یا کہا وقت آپ نے اکثر سنا ہی ہوگا بل دیا کھایا پیا چل دیا لیکن یہ جملہ یا کہا وقت اب وقفورٹ کے ذمہ داران پر بھی پوری پوری کھری اترتی نظر آ رہی درگاہ بڑا پہاڑ کے غلوں سے اہم سیزن کی دو مہینے دس دنوں میں صرف بیس تا اکیس لاکھ کی جمع رحم وصول لیکن عمومن ہر سال ان دنوں بھی جب درگاہ کانٹریکٹر کی نگرانی میں ہوتی ہیں تو پچاس تا ساٹھ لاکھ حاصل ہوتی ہیں رحموں میں اتنا زیادہ فرق کیوں کیا وقفورٹ عملے کا کوئی الہائدہ غلہ تھا یا پھر جیبے گرم ہو چکی عوام کا سوال سخت نوٹ اور کاروائی کرنے کا وقفورٹ چیرمن سے مطالبہ الیکشن کوٹ کے چلتے درگاہ بڑا پہاڑ کا ٹینڈر روک دیا گیا تھا اور گزشتہ دو مہینے دس دنوں سے درگاہ کے انتظامات وہ نگرانی مکمل وقفورٹ اہدداران کی زیادہ کی جا رہی تھی اور دو مہینے دس دنوں بعد جب درگاہ کے غلے جس میں ظاہرین وہ اخیدت مند اپنی اخیدت کے ساتھ نظرانے پیش کرتے ہیں غلوں کو کھولا گیا اور حاصل ہونے والی رخم کی گنتی کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ ان دو مہینے دس دنوں میں جبکہ درگاہ وقفورٹ کے تحت چلائی گئی تھی تقریباً بیس لاکھ کی رخم نظرانوں کے طور پر جمع ہوئی جبکہ یہ دو مہینے تاتلات کے تھے اور ان دنوں میں درگاہ پر اخیدت مندوں کی بھیڑ ہوتی ہے اور عموماً دو مہا یا دھائی مہا میں درگاہ کے غلوں میں تقریباً تقریباً پچاس تا ساٹھ لاکھ رخم جمع ہوتی ہے لیکن درگاہ وقفورٹ کے تحت آتے ہی رخم میں اتنی زیادہ کمی کیوں کر ہو گئی شبہات پیدا کرنے والا سوال پیدا ہوتا ہے کیا وقفورٹ اہدداران کا کوئی الہائدہ غلہ تھا جس میں ان کے حصے کی رخم جمع ہوئی یا پھر یہ کوئی بڑی دھاندہ لی ہے جس کو منظر عام پر لائے جانا ضروری ہے کیا وقفورٹ کے اہدداران اپنی جیبیں گرم کر چکے اس پر بھی سوال اٹنا شروع ہو گئے بڑا پہاڑ درگاہ نہ صرف ریاست بلکہ پڑوسی ریاستوں میں بھی کافی مشہور ہیں اور بڑے بڑے تاجرین اخیدت کے ساتھ یہاں چڑھاوے چڑھاتے ہیں اور اس بارے میں سوال کرنے پر ہر معاملہ وقفورٹ چیئرمن کے علموں میں ہونے کا اظہار کیا جا رہا تھا عوام کا یہ الزام ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ وقفورٹ چیئرمن اس معاملے کو سنجید کیسے لے اور اگر کوئی دھاندلی ہوئی ہے تو اس پر کڑی کاروائی کریں مزید تفضلات ہم آپ تک سلسلے وار پہنچاتے رہیں گے مجلسی کارپورٹر محمد عبدالغفور مقیم کی نمائندگی پر الیکٹریکل پولز کا ڈیویزن ساٹھ میں سر ہوئی جس پر ڈیویزن ساٹھ کی عوام انچارش کارپورٹر محمد عبدالغفور مقیم اور محکمہ الیکٹریسٹی کے اہدداروں کا شکریہ ادا کیا بلدی ڈیویزن ساٹھ انچارش کارپورٹر محمد عبدالغفور مقیم کی زیر نگرانی میونسپل کارپوریشن کی جانب سے آج الیکٹریک پولز کا سروے کیا گیا جہاں جہاں پر الیکٹریک پولز خراب ہے یا خستہ حالت میں اس کو تبدیل کرنے کے لئے انچارش کارپورٹر محمد عبدالغفور مقیم نے میونسپل کمشنر مندہ مکرنسی کامیاب نمائندگی کے سلسلے پر آج ڈیویزن ساٹھ میں اے ای ڈیون سیکشن ناگش لائنمین دیویا اسسٹنٹ لائنمین ناگراج نے سروے کرتے ہوئے الیکٹریک پولز کی منصوری عمل ملا ہے جس پر ڈیویزن ساٹھ کی عوام نے بے لوز عوام کے خدمت گزار جو ہر وقت عوام کے لئے تیار رہتے ہیں انچارش کارپورٹر محمد عبدالغفور مقیم ڈیویزن ساٹھ کا اور محکومہ الیکٹریسٹی کے اہدداروں کا شکریہ ادا کیا قلبہ کو منشیات اور بری لکھ سے دور رہنا چاہیے ایک بار کوئی نشیق کا عادی ہو جاتا ہے تو زندگی برباد ہو جاتی ہے اور نوجوان اپنے والدین کے خوابوں کو پورا کریں ایسائی ومشی کرشنا ریڈی کا بیان ہے اڈپلی منڈل کے جنگ کمپیٹ گاؤں کے ایک سرکاری سکول میں انصطاعت منشیات کا عالمی دن منانے کے لئے محکومہ پولیس کے سیرے احتمام طلبہ کے لئے ایک بیداری پروگرام کا انخواد کیا گیا ایسائی ومشی کرشنا ریڈی نے پولیس اہلکاروں اور طلبہ کے ساتھ مل کر گاندی چوراستے پر خطل عام کا احتمام کیا اور نارے لگا ہے اس کے بعد وہ ریالی کی شکل میں سکول پہنچیں اور طلبہ سے حلف لیں بعد ازہ ایسائی ومشی کرشنا ریڈی نے کہا کہ یہ پروگرام دے ہی سی آئی کے نگرانی میں پولیس کمیشنر بودھن ایسی پی کی ہدایت پر مناخت کیا گیا انہوں نے نوجوانوں اور طلبہ کو نشی سے پاک موشری کی تعمیر میں حصہ لینے کو کہا اور منشیات سے در رہے اور والدین اساتذہ اور ملک کا نام روشن کرے ایسی پی steka پیشن کرے ایسی پیشن کرے اس کے بعد امنی میں și اسی پیشن کرے ایسی پیشن کرے ایسی پیشن کرے ادھے ویدنگ اٹلانٹی وارل یو رائے ناں اونٹے بادیمپ بڑڈ وارل یو رائے ناں اونٹے ڈرکس کی اڈکٹ اینا وارل یو رائے ناں اونٹے مئی سکول ٹیچر ل دوارا مادرشتگی جیسکستے مئیم ڈی اڈکشن سینٹر وارلہ کی ریفریشت ادھے ویدنگ منا ڈرکس نیٹی پورتیگ منا راشٹم نونڈی منا دیشم نونڈی پورتیگ نیرمولین چے وارکو منا قریشتیا لنجے پیشی منا گوڑا نیلائنا سبت سی ایم گاری آدھے شال میرکو گوڑا کمیشنر گاری آدھاریم لو جلہ مطم ایروزو پروگرام نیروین چران جراغتیگ نیرمولین چران جراغتیگ مراندر گوڑا دینکی ساگ نظم آباس سے کامرڈی جانے والا کار میں سوار ایٹ جوڑا کار کے سامن اچانک چیتا آجانے سے خوف میں مکتلا خوف کے علم ہیں کار پتھر سے ٹکرا گئے اس حادثے میں بیوی کی موقع پر موت شہر شدید زخمی کامرڈی منڈل کے یاچارام گاؤں سے تعلق رکھنے والے پربا کر اور ان کی بیوی للیتا منگل کے روز کام کے سلسلے میں کار میں نظم آباد آئے ہوئے تھے کام مکمل کرنے کے بعد وہ رات کو اپنے آبائی گاؤں کے لیے روانہ ہو گئے کار اس وقت بے خواب ہو گئے اور ایک پتھر سے ٹکرا گئی جب انہوں نے اچانک ایک چیتے کو مپال اور منچپا کے راستے جنگل کے علاقے سے گزرتے ہوئے سڑک پار کرتے ہوئے دیکھا کار میں سوار للیتا گاڑی میں پھز گئی مخامی عوام کے آنے اور اسے باہر نکالنے سے پہلے ہی اس کی موت ہو گئی تاہم متوفی کے اہل خانہ کو اس واقعے پر شک ہے پرباکر اور للیتا کی شادی گیارہ سال پہلے ہوئی تھی اور ان کے دو بیٹے حادثی کی اطلعہ ملنے پر پولیس موقع پر پہنچی اور ناش کو پوسٹ اومارٹم کے لیے انسلہ ہیڈکوٹر کے سرکاری جنرل اسپتال منتقل کیا کانگریس حکومت کسانوں کی فلاہ و بہبود کے لیے مسلسل کام کر رہے چیف نیسٹر روینٹ ریڈی کی جانب سے کسانوں کو دو لاکھ ہرز مابی کر کسانوں میں خوشی کی لائے اڈپلی منڈل کانگریس صدر پیس ری نواز کا بیان اڈپلی منڈل کے اے آر پی کیمپ میں کانگریس پارٹی کے لیڈروں کی ہمرا کسانوں نے چیف نیسٹر روینٹ ریڈی اور بودھنے ملے سودشن ریڈی کی تصویروں کو دودھ سے ساف کیا اس موقع پر پارٹی منڈل صدر پیس ری نواز راؤں نے کہا کہ کسانوں کے دو لاکھ خرز کو ماف کرنا کانگریس حکومت سے ہی ممکن ہوگا انہوں نے الزام لگا ہے کہ بی آرس پارٹی کو ووٹوں کے لیے الیکشن میں وعدے کر کے عوام کو دھوکہ دینے اور اختدار میں آنے کے بعد وعدوں کو پورا نہ کرنے کا احساس حاصل ہے انہوں نے واضح کیا کہ سی ایم روینٹ ریڈی جل ہی چھ زبانتوں کو نافذ کریں گے کسانوں نے ایمیلے سودشن ریڈی اور روینٹ ریڈی کا کسانوں کا خرز ماف کرنے پر شکریہ آدا کیا اس پروگرام میں منڈل کانگریس لیڈر ان بالرام رامو گوڑ نام پلی راجشورم رام گوپال راجشور رانچیت دیگر بھی موجود تھے موسیقی موسیقی ملیو پوزن ملے سودرشن ریڈگار کی اختتام سے قبل ایک نظر دالیں گے آج کچھ سرکنیوں پر اینٹی ڈرگ ڈے کا زلہ بھر میں انعقاد عوام بلخصوص نوجوان منشیات کی لت سے دور رہے منشیات ایک دلدلے جو زندگی کو تباہ کر دیتا ہے منشیات کی سمگلنگ پر بھی کڑی نصر زلہ سینئر جج کنچارا شدید گرمی کی وجہ روان سال ایک ہزار تین سو ایک حجاج جانبہا حجاج کو گرمی سے بچانے کے لیے سعودی حکومت کے محصر اقتماد درگاہ بڑا پہاڑ پر گزشتہ دو مہنوں سے وقف بوٹ کی نگرانی دو مہن میں صرف اکیس لاکھ کے رقم نصرانے کے طور پر حاصل جبکہ عموماً ان دو مہن میں پچاس تا ساٹھ لاکھ کے نصرانے ہوتے ہیں حاصل رقموں میں اتنا بڑا فرق کیوں کیا کوئی دھان دی ہے عوام کا سوال نظم آباد سے کامریڈی جانے والا کار میں سوار ایک جوڑا کار کے سامنے اچانک جیتانے سے خوف میں مبتلا کار پتھر سے ٹکرا گئی حادثے میں بیوی کی موت شہر شد زخمی تو یہ تھے خبروں کی تفصیل انشاءاللہ مسیح خبروں کے ساتھ پھر ملاقات ہوئی تب تک دیکھتے رہے پرواز کی عبدالجازت اللہ